تمام دیکھنے مو سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سب ہی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے بس آپ انا اعطیناک القوثر کا یہ وظیفہ کر لیں سورہ قوثر کا یہ وظیفہ آپ کر لیجئے صرف ایک دن کا وظیفہ ہے بہت مشکل سے آپ کو یہ ویڈیو ملی ہے ایسی ویڈیو پھر دوبارہ نہیں ملے گی یہ وظیفہ جاننے کا موقع دوبارہ ملے نہ ملے ایسا موقع بار بار نہیں ملتا اس لئے فائدہ اٹھا لیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں سورہ قوثر کا یہ وظیفہ یہ ایک دن کا عمل ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگ دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے اور کون لوگ پیسے دے کر جائیں گے اب خود بھی نہیں سمجھ پائیں گے یہ میں محاورہ آپ سے بتا رہا ہوں یعنی آپ کو ایسا لگے گا کہ چاروں اور سے پیسے آ رہے ہیں ایسا مجرب اور خاص وظیفہ ہے وہ خاص وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں حاضر ہوا ہوں وہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گا خاص طور سے جو لوگ کرزوں سے پریشان ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں غیب سے مدد ہو فوراں پیسوں کا انتظام ہو جائے کہیں سے گھروں میں بڑے مسئلے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں دقتیں ہیں مسیبتیں ہیں مہنگائی سے پریشان ہیں بیرزگاری سے پریشان ہیں یا کرزے سے پریشان ہیں یا کمائی زیادہ نہیں ہو رہی اس وجہ سے پریشان ہیں نوکری کے لیے پریشان ہیں دکان یا کاروبار نہیں چل رہا کام نہیں چل رہا اس وجہ سے پریشان ہیں میرا یقین مانے آج کی اس ویڈیو میں یہ مجرر وظیفہ میں اپنے تمام بھائیوں کو دوستوں کو اور اپنی ماں و بہنوں کو ان کو ان کی پریشانیوں کے لیے بتانے لگا ہوں رزق کا رزق میں برکت کا دولت آنے کا یہ ایسا خاص مجرر وظیفہ ہے جس تردیب سے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو اسی تردیب سے اور اسی بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے جیسے بتائیں گے ویسے ہی کرنا ہے اپنی طرف سے آپ کو کمی یا بیشی نہیں کرنی ہے ورنہ آپ کو جو وظیفہ ہے وہ آپ کو اثر نہیں ہوگا آئین ابات سمجھ میں اس لیے بتائے گئے طریقے سے آپ کو وظیفہ کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا ساری باتوں کو دھیان سے سننا ہوگا سمجھنا ہوگا تو میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ لوگ اس وظیفے کو کب کریں گے آپ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں زہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد مغرب کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا سوال ہوگا نا رزوان بھائی اس وظیفے کو ہمیں کس وقت کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے تم آپ کو بتا دیں فجر کے وقت زہر کے وقت مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت کسی بھی وقت میں کسی بھی ٹائم میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں چاہے دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو ٹھیک ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے یا عشاء بعد ہی کرنا ہے یا رات میں ہی کرنا ہے اب سوال ہوگا کہ یہ وظیفہ ہمیں کہاں کرنا ہے تو میری ماں بہنیں اس وظیفے کو گھر میں کریں گی میرے بھائی اس وظیفے کو گھر میں بھی کر سکتے ہیں مسجد میں بھی کر سکتے ہیں یا آپ جہاں کام کرتے ہیں آفس میں یا دکان میں اگر پاک و صاف جگہ ہے تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں اگر تنہائی میں بیٹھ کر کریں تو اچھی بات ہے تنہائی میں بیٹھ کر کریں لیکن اگر دکان میں ہیں یا آفس میں ہیں اکیلے نہیں ہیں لوگ ہیں آس پاس کوئی ہے تو بھی آپ عظیفے کو کر لیں لیکن خاموشی سے پڑھیں کسی کو کچھ نہ بتائیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس بات کا خاص خیال رکھیں اور گھر میں پڑھیں گے چاہے میرے بھائی میرے دوست یا میری ماں بہنیں ان کے لیے بھی ہم بتا دیتے ہیں کوشش کریں کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کریں یعنی خالی کمرے میں بیٹھ کر کریں ایسے جگہ جہاں کوئی ہو نہ تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹوربنس نہ ہو آپ توجہ کے ساتھ دھیان سے پڑھ سکیں لیکن اگر کمرہ نہیں ہے الگ آپ الگ نہیں پڑھ سکتے لوگ ہیں آنس پاس تو بھی آپ پریشان نہ ہو ایک کونے میں بیٹھ کر یا ایک جگہ کنارے بیٹھ کر آپ وظیفہ کر لیں کسی کو بتائیں نہ کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں دھیرے سے خاموشی سے دھیمی آواز میں پڑھیں آپ کی آواز صرف اتنی ہو کہ آپ سن سکیں دوسرے کو نہ سنائی دیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے دوسرے کو یہ بھی نہ بتائیں آپ نے کیا پڑھا کس مقصد کے لئے پڑھا گھر میں آپ بیٹھ پر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بیٹھ کے تخت پہ چوکی پہ یا پلنگ پہ بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ایبل پہ کرسی پہ یعنی چیئر پہ سوفے پہ کاؤچ پہ کسی بھی جگہ آپ بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جائے نماز پہ مسلے پہ کہیں بھی بہتر ہوگا جائے نماز پہ بیٹھ کے کریں ورنہ آپ کہیں بھی پاک سب جگہ ہو سوفہ ہو کرسی ہو چٹائی ہو بستر ہو کہیں بھی بیٹھ کر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن پاک ہو اگر بستر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو بستر پاک ہو سوفے پہ یا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو وہ پاک ہو پاک ساف ہو اس بات کا خاص خیال رکھیں اب اس وظیفے کو کس دن کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ جس دن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چاہے آج دیکھ رہے ہیں کل دیکھ رہے ہیں کبھی بھی اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ جس دن ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی دن ہی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا نہیں ایسی نہیں ہے آپ ایسی بات نہیں آپ کبھی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے جب آپ کو ٹائم ملے یا جب آپ پڑھنا چاہے آپ اس دن یہ وظیفہ کر سکتی ہیں سکون سے آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں کہیں آپ موجود ہو آپ مسجد میں ہیں تو مسجد میں پڑھ لیں اعتقاف کی نیت کر لیں مسجد میں پڑھ لیں اعتقاف کی نیت کر لیں گے تو اعتقاف کا سواب ملتا رہے گا جب مسجد میں داخل ہوا کریں تو میرے بھائی اعتقاف کی نیت کر لیا کریں پڑھ لیا کریں نوائت السننت الاعتقاف کیا نوائت السننت الاعتقاف یہ وظیفی کا عیسہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعتقاف کی نیت کس طرح کی جاتی ہے مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جائیں نماز پڑھنے بھی جائیں تو اعتقاف کی نیت کر لیں یہ اپنے زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں اپنے بھاشا میں کہ میں نے اعتقاف کی نیت کی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے دیر آپ مسجد میں رہیں گے کہ آپ کو اعتقاف کا سواب ملتا رہے گا یہ میں نے آپ کو اعتقاف کے بارے میں بتایا وظیفے سے اس کا مطلب وظیفہ نہیں ہے یہ اب وظیفہ آپ اعتقاف کی نیت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر اعتقاف کی نیت کیے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نماز پڑھنے گا ہے تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں نماز کے بعد ٹھیک ہے یہ اعتقاف کی بات میں نے آپ کے علم میں اضافہ کے لیے بتایا کہ چلو اب بات ہو گئی مسجد میں پڑھنے گی تو اتقاف کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں میری بہنیں تو مسجد میں پڑھیں گی نہیں گھر پہ ہی پڑھیں گی امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہیں ضروری نہیں کہ نماز کے فوراں بعد ہی اس وظیفے کو کریں بلفرض میرے جو بھائی ہیں جو میرے دوست ہیں یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی کسی بھی وقت کی نماز ہو تو گھر آنے کے بعد آپ لوگ ایک دو گھنٹے کے بعد بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراں بعد ہی کریں گے اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے آپ لوگ اس سے مسجد میں بھی چاہیں تو نماز کے بعد فوراں پڑھ لیں گے ایسی میری بہنیں بھی سمجھ لیں میرے ماں بہنیں بھی سمجھ لیں آپ نے نماز پڑھی کوئی تو ضروری نہیں کی آپ فوراں نماز کے بعد ہی کریں گھر کا کام ہے تو آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنا کام کر لیں اس کے بعد میں آپ وظیفہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں کبھی بھی کر سکتی ہیں بہت آسان وظیفہ ہے بہت کم وقت لگے گا آپ کو یہ وظیفہ کرنے میں جی ہاں میری باتوں کو سنے دھیان سے آپ کو کوئی گھنٹا نہیں لگے گا کچھ گھنٹے نہیں لگیں گے بلکہ صرف کچھ منٹس لگیں گے آپ کو اس وظیفے کو کرنے میں کیا صرف کچھ منٹ پھر انشاءاللہ آپ لوگ کمال دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آیا آپ کے گھر میں کیسے بدلاؤ آیا اپنی آنکھوں سے آپ کرشمیں دیکھیں گے لیکن میری بھائیوں میری ماں و بہنوں ایک بات دھیان سے سننے توجہ سے غور سے سن کر سمجھ لیں آپ میں سے کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب بھی وظیفہ کرتے ہیں وظیفے میں اثر نہیں ہوتا میں کامیابی نہیں ملتی آج میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ آپ کا وظیفہ کیوں اثر نہیں کرتا کچھ میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے ہم ساری نمازیں بھی پڑھتے ہیں نماز کے بعد وظیفے پڑھتے ہیں وظیفے کرتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا تو آپ کی گلتی یہ ہوتی ہے کہ آپ وظیفے کو یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں پہلے سے ہی شک رہتا ہے کہ وظیفہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا ہمیں فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا وظیفہ کرنے سے کچھ ہوگا کی نہیں ہوگا ارے بھائی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو یقین کے ساتھ دعا کریں جب آپ یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی آپ کو وظیفے میں کامیابی ملے گی اور بہت سارے لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں صرف وظیفے ہی کرتے ہیں تو ایسا بھی ہرگز نہ کریں نماز پنجگانا یعنی پانچ وقت کے نمازیں مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان مورد عورت پر فرض ہے پڑھنا ہے نہ پڑھنے والا فاسق ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوچھ کر چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے دوزخ کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا اللہ اکبر تو میرے پیارے بھائیوں میری ماں و بہنوں نماز فرض ہے اسے چھوڑ کر اپنے رب کو ناراض نہ کریں نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ٹھیک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی معراج ہے تو نماز لازمی پڑھیں اور نماز فرض عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو عبادتوں میں سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اس نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وظیفہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ فرض نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سواب ملے گا آپ کو فائدہ ہوگا لیکن نہیں پڑھیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ نفلی عبادت ہے وہ نفل ہے فرض نہیں ہے لیکن نماز تو فرض ہے اگر آپ وظیفہ نہ کریں اور صحیح طریقے سے آپ نماز پڑھیں سچے دل سے اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کی تمام بلائیں اور تمام مصیبتیں پریشانیاں نماز کی برکت سے ختم ہو جائیں گی نماز تو فرض ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے تو نماز اگر آپ چھوڑ کر وظائف کرتے ہیں تو ایسا نہ کریں پہلے آپ نماز کی پابندی کریں اس کے بعد وظائف کریں انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گے تو ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ وظیفہ آپ کو کب کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے اب سوال آتا ہے کیسے کرنا ہے کیا پڑھنا ہے تو آئیے اس بارے میں جانتی ہیں اور اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو وظیفہ کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیاری سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے آپ سبھی لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جی ہاں کیونکہ اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کہاں ڈھوڑیں گے پھر کیسے اس چینل کو ڈھوڑیں گے اس لئے اس کا حل یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے دبا کر کے آل پر پریس کر لیں اسی ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور ویڈیو کو ابھی تک اپنے لائک نہیں کیا ہے اگر تو آپ حضرات اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جانے والا یہ بالکل فری ہے لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو دیر کس بات کی اتنی پیاری ویڈیو ہوئے لائک کرنے سے فائدہ بھی ہے تو لائک ضرور کر دیں اب ہی لائک کیجئے اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں اچھی بات کو پھیلانا سواب کا کام ہے تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں دوست احباب میں قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیں کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیے اس پیار اسی ویڈیو میں آخر تک تاکہ آپ کو ساری معلومات ہو اور آپ سارا طریقہ اچھے سے سمجھیں جانیں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کو لائک کر لیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیا ایک بار پھر دھیان دے دیجئے اس کے بعد آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ کو جہاں وظیفہ پڑھنا ہے بیٹھ جانا ہے کسی پاک صاف جگہ پر کس جگہ پر پڑھیں گے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کب پڑھیں گے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا یاد رہے کہ اس وظیفے کو آپ کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے اور پینہ وضو کے بھی نہیں کرنا ہے آپ کو وضو کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اور پاک و صاف حالت میں کرنا ہے ناپاکی کی حالت میں آپ کو اس وظیفے کو نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں کو بھی ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا ہے میرے بہنوں کو بھی نہیں یعنی جب آپ پہ گسل فرض ہو تو ناپاکی کی حالت میں اس وظیفے کو نہ کریں جب آپ پاک و صاف ہوں نماز پڑھنے کی حالت میں ہو تب آپ اس وظیفے کو کریں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ پاک صاف ہیں تو وضو کر لیں وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو وضو کر لیں اور وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے جی ہاں سب سے پہلے تین بار درود شریف پڑھیں آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتی ہیں جو درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو دل چاہے پڑا ہی خاص وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے تین بار درود شریف پڑھیں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہم صل على محمد وعلا آل محمد جاہمی پڑھ لیں یا آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں دھیان سے سنیے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس طرح پڑھ لیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا ایک بار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا دو بار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا تین بار ایسے آپ پڑھنے تین بار یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ محمد یہ بھی ایک مختصر درود شریف ایک چھوٹی درود شریف ہے پڑھنے میں بہت آسان ہے صل اللہ علیہ محمد ٹھیک ہے تو آپ اسے پڑھ لیں مختصر ہے آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ محمد یہ ہو گئے ایک بار صل اللہ علیہ محمد یہ ہو گئے دو بار صل اللہ علیہ محمد یہ ہو گئے تین بار تو ایسے سے آپ تین بار پڑھ لیں کوئی بھی دلشی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو دھیان رہے بڑا خاص وظیفہ ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جو صرف آپ کو ایک بار کرنا ہو اور ایک دن کا ہی عمل ہو اور ایک وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں آپ کو جو کچھ بھی چاہیے وہ سب مل جائے ایک بار ہی کریں اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں تو کتنا اچھا ہوگا تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ مل گیا یہ سورہ کاثر کا وظیفہ ہے جو آپ کو صرف ایک دن کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشخبری ملے گی آپ کے تمام بگڑے کام اللہ کے فضل سے بن جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی سورہ کاثر کا وظیفہ ہے آپ لوگ اندازہ لگائے کتنا پاورفل وظیفہ ہوگا سورہ کاثر ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم سبھی حضرات ہم اور آپ مل کر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں قبول ہوں گی سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ملک اچیلے ہیں مولا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں نادیم ہیں مولا تعالی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں مولا تعالی ہمارے ان گندے ہاتھوں کو کھالی نہ رکھ مولا یا اللہ عز و جل ہمارے تمام گناہوں کو خطاوں کو اپنے پیارے نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل معاف فرما مالک و مولا عز و جل ہم سب کی روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مالک و مولا عز و جل ہم سب کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں جس کی جو مرادیں ہیں جس کی جو تمنائیں ہیں مولا تعالی سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما مالک و مولا عز و جل جس کی جو بھی دعا ہے مولا اس کے دعا کو قبول فرما مالک و مولا عزوجل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا فرما بردار بنا نیک و صالح بنا مالک و مولا عزوجل جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا کرز میں پھسے ہوئے ہیں کرز ادا نہیں ہو رہا مولا تعالیٰ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما مولی کو مولا عزوجل غیب سے انہیں کرز سے سبق دوشی عطا فرما کرز سے چھٹکارہ عطا فرما یا اللہ عزوجل جو بھی میرے بھائی بہن شادی کے لئے بیٹھے ہوں ہیں رشتے نہیں ہو رہے رشتے لگ نہیں رہے رشتے لگتے ہیں تو کر جاتے ہیں یا شادی کی انتظام نہیں ہو پا رہا شادی کے اسباب نہیں ہو پا رہے مولا تعالیٰ انہیں سب کی مدد فرما غیب سے شادی کے اسباب بن جائے ایسا فضل فرما سب کے لئے نیک سے نیک اچھے سچے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما مالک و مولا عزوجل ہمارے تمام گناہوں کو خطاہوں کو معاف فرما دنیا پر کے مسلمانوں کو گناہوں سے بچا بے حیائی سے بچا برائیوں سے بچا پاک دامن رکھ با حیاء رکھ با عزت رکھ با عدب رکھ ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرما دنیا و آخرت دونوں کی زلط و رسوائی سے بچا دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب خوشیاں عطا فرما ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں روزِ مشر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس میں سرکار کریم علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما آمین ثم آمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدے کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں کومنٹ بوکس میں جائیے اور جا کر کے آپ سبی حضرات کومنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے کب ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں کب ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں تو کومنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور دل سے آمین ضرور کہیے جب آپ یہ وظیفہ کریں تو دل میں یہ نیت رکھیں کہ اے اللہ اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے اور پانچ وقت کی نمازیں انشاءاللہ وقت پر ادا کریں گے اور آج سے ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی اور یاد رہے آپ لوگوں کو نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے سچی پکی نیت کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ پہلے آپ خود کو نماز پنجگانہ پڑھنے والا نمازی بنائیے اس کے بعد میں دوسرے کام کیجئے انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا جب آپ لوگوں کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اپنے بگڑے کاموں کے لیے اپنے رکے ہوئے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کو خوشخبری ضرور ملے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو تین بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے آپ کو کلمہ تیبہ پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد ہے آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار پھر آپ کو سورہ کاثر پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ کو سورہ کوفر پڑھ لینی ہے کتنی بار اکیس مرتبہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں آپ کو ایسے پڑھنا ہے یہ ہوگئے ایک بار ایسے آپ کو اور پڑھتے جانا شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں پھر آپ سب بسم اللہ پڑھتے جائیں سورہ کوفر پڑھتے جائیں اب ہم نے چونکہ بات کیا ہے بیچ میں تو ہم اعوذ باللہ پھر پڑھیں گے ہم نے کئی بار آپ کو سورہ کوفر پڑھ کر سنایا ایسے ہی پڑھتے جانا ہے اور آپ کو ٹونٹی ون ٹائمز یعنی کی اکیس بار سورہ کوفر پڑھ لینا ہے جی ہاں آپ کو سورہ کوفر پڑھ لینی ہے اکیس مرتبہ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اسم بتاؤں گا ایک نام بتاؤں گا یہ آپ کو یہ اسم کتنی بار پڑھنا ہے کس ترتیب سے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ آپ کو بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے بڑے غور سے سمجھ لینا ہے آپ کو پڑھنا ہے یا باسیتو یہ اسم آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے سو بار یعنی کی آپ کو اس کی ایک تصویش پڑھنی ہے ہنڈرڈ ٹائمز یا باسیتو پڑھیں یا باسیتو یہ ہو گیا ایک بار یا باسیتو یہ ہو گیا دو بار یا باسیتو یہ ہو گیا تین بار یا باسیتو یہ ہو گیا چار بار یا باسیتو یہ ہو گیا پانچ بار یا باسیتو یہ ہو گیا چھے بار یا باسیتو یہ ہو گیا سات بار یا باسیتو یہ ہو گیا آٹھ بار یا باسیتو یہ ہو گیا نو بار یا باسیتو یہ ہو گیا دس بار ہم نے آپ کو دس بار پڑھ کر سنایا ایسے ہی آپ پورے سو بار پڑھنے جی ہاں سو بار پڑھنے کے بعد میرے تمام دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آخر میں یہ پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے اکیس بار یعنی کی ٹونٹی ون چائمز آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا دو بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا تین بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا چار بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا پانچ بار یہ ہو گیا ٹھے بار یہ ہو گیا سات بار یہ ہو گیا آٹھ بار یہ ہو گیا نو بار یہ ہو گیا دس بار دس بار آپ کو ہم نے پڑھ کر سنایا ایسے ہی آپ کو اکیس بار یعنی ٹوئنٹی ون چائنس پڑھنا ہے دس بار نہیں اکیس بار پڑھنا ہے بیس ایک اکیس بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں اور آخر میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ تین بار درود شریف پڑھنا ہے آخر میں وہی والی درود شریف پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو اسی طریقے سے وہی درود شریف آپ حضرات آخر میں بھی ضرور پڑھ لیجئے اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لئے اٹھاتے ہیں دعا کے لئے اٹھائیں دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیجئے گا دعا کے لئے جس طرح اٹھاتے ہیں پھونک مارے دونوں ہاتھوں پر آپ کو دعا کے لئے بھی اٹھانا ہے لیکن دعا کے لئے اٹھانے سے پہلے آپ کو ہاتھوں پر دم کر دینا ہے پھونک مار دینا ہے اپنے چہرے پر پھیر لیجئے پھونک مار کر اس کے بعد اس کو پورا اپنے بدن پر مل لیجئے ہاتھوں میں مل لیجئے اس کے بعد دعا کے لئے اٹھائیں وظیفہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر اور جسم پر ملیں اس کے بعد پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں میرے تمام بھائی اور میری تمام مائیں بہنیں سبھی اللہ پاک سے دعا کریں سب سے پہلے درود شریف پڑھیں دعا میں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں ایک حاجتیں ہیں دو حاجتیں ہیں دس حاجتیں ہیں سو حاجتیں ہیں سیکڑوں حاجتیں ہیں ہزاروں حاجتیں ہیں کتنی بھی مشکلیں ہیں کتنی بھی پریشانیاں ہیں آپ کے دل میں کتنی بھی مرادیں ہیں اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اور وہ بڑا عطا کرنے والا ہے اور جب بندے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ انہیں خالی ہاتھ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ ان کی جھولی بھر دیتا ہے ان کو عطا فرماتا ہے بے شک وہ رب بڑا کریم ہے بڑا عطا فرمانے والا ہے اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی دروش شریف پڑھیں آخر میں بھی اور شروع میں بھی کیونکہ دعا کی قبولیت کے لئے دروش شریف پڑھنا بہت ضروری ہے تو دروش شریف پڑھیں پھر آپ حضرات اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا 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 اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر حضور کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کے صدقے میں معاف فرما حضور کے صدقے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری ان تمام حاجتوں کو پورا کر دے میری اس حاجت کو پورا کر دے اپنی تمام حاجتوں کے لئے مشکلوں کے لئے اللہ کی بارگاہ میں گلگڑا کر دعا کریں کہ مالک تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں رو رو کر گلگڑا کر دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دعا ضرور قبول ہوگی آخر میں بھی دعا مانگنے کے بعد دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی ایک بار دعا شریف ضرور پڑھ لیجئے میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا جاتے جاتے پھر کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ